شرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے اللہم صلح علی سیدنا ومولانا محمد معدن جود والکرم وآلہی وصحبہ وبارک وسلم امام سویتی رحمت اللہ علی کی شرح صدور میں سے باپ نمبر 43 وسیعت کے سلسلے میں جو آپ نے یہاں پر چند آحادیس کریمہ ذکر فرمائی ہیں اس کے متعلق چند وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی اور اس کے بعد باپ نمبر 44 اس میں سے جو خواب میں زندوں اور مردوں کی روحوں کی ملاقات کے سلسلے میں آحادیس کریمہ اور آیت بینات پیش فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا قیس بن قبیصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے وسیعت نہ کی اسے مردوں کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ارز کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مردے بھی کلام کرتے ہیں یہ رشاد فرمایا ہاں اور آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو وسیعت کیے بغیر مر گیا اسے قیامت کے دن تک کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ارز کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مردے قیامت کی دن سے پہلے کلام کرتے ہیں ارشاد فرمایا ہاں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں سیدنا سعید ابن خالد بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بسرہ کے گورکن کا بیان ہے میں نے ایک دن قبر کھو دی اور اس کے پاس ہی سر رکھر سو گیا سر رکھر وہاں پر سو گیا دو عورتیں میرے خواب میں آئی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے بندے میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ تُو اس عورت کو ہم سے دور کر دے اور اسے ہمارا پڑوسی مت بنا میں گھبرا کر جاگا تو ایک عورت کا جنازہ لائے جا رہا تھا میں نے کہا کہیں اور قبر بنا لو چنانچہ میں نے انہیں وہاں سے پھیر دیا جب رات ہوئی تو دو عورتیں پھر میرے خواب میں آئی اور ان میں سے ایک نے کہا اللہ رب العزت ہماری طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے تم نے ہم سے بڑی آفت کو دور کر دیا میں نے کہا تم مجھ سے بات کر رہی ہو مگر یہ تمہارے ساتھ والی کیوں خاموش ہے اس نے کہا کہ یہ وسیعت کیے بغیر مر گئی تھی اور جو وسیعت کیے بغیر مر جائے اس کے لئے قیامت کی دن تک کلام نہ کرنا لازم ہوتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دو عورتوں کو دیکھا ان میں سے ایک کلام کرتی تھی اور دوسری نہیں کرتی تھی حالانکہ دونوں جنتی ہیں میں نے اسے کہا تم کلام کر رہی ہو مگر یہ نہیں کر رہی اس نے بتایا کہ میں نے وسیعت کی تھی جبکہ یہ وسیعت کے بغیر مر گئی لہذا یہ روز قیامت تک کلام نہیں کر سکے گی اس کے بعد چوالیس واباب یہاں پر قائم فرمایا ہے خواب میں زندوں اور مردوں کی روحوں کی ملاقات کی سلسلے میں تو اس حوالے سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان دونوں کی رواد ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نمریں انہیں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں اور زندوں کی روحیں سوتے میں ملاقات کرتی ہیں خواب میں ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے احوال پوچھتی ہیں اللہ رب العزت مردوں کی روحوں کو روک لیتا ہے اور زندوں کی روحوں کو ان کے جسموں کی طرف بھیج دیتا ہے یہاں پر یہ اس آیت میں فرمائے واللتی لم تمت فی منامیہ اور جو نمریں انہیں ان کے سوتے میں سدی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں سوتے میں وفات دیتا ہے تو زندہ اور مردہ کی روح ملاقات کرتی ہے اور پھر دونوں باہمی تعارف اور بات چیت کرتی ہیں پھر زندہ کی روح اپنی موت تک دنیا میں موجود اپنے جسم کی طرف لوٹ آتی ہے اور مردے کی روح بھی اپنے جسم کی طرف لوٹنا چاہتی ہے مگر روک دی جاتی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی جو آیت کریم احمد تلاوت کی اس کی ایک تفسیر یوں منقول ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان مشخص سے مغرب تک ایک سبب پھیلا ہوا ہے زندوں اور مردوں کی روحیں اس کی طرف جاتی ہیں یوں زندہ کی روح مردے کی روح سے ملاقات کرتی ہے اور جب زندے کی روح کو جسم کی طرف واپس جانے کا حکم ہوتا ہے تاکہ اپنا رزق پورا کرے تو مردے کی روح روک دی جاتی ہے اور زندہ کی روح واپس اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو ایک ماہ تک ایک مہینے تک اس کے گھر کے ارد گرد گھمایا جاتا ہے اور ایک سال تک اس کی قبر کے گرد گھمایا جاتا ہے پھر اس کو اس سبب کی طرف بلند کر دیا جاتا ہے جہاں زندوں اور مردوں کی روحیں ملاقات کرتی ہیں ایک عالم کا قول نقل کرتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کی روحوں کی ملاقات کی دلیل یہ ہے کہ زندہ خواب میں مردے کو دیکھتا ہے تو مردہ اسے غیب امور کی خبر دیتا ہے پھر وہ کام اسی طرح ہوتا ہے جیسے اس نے خبر دی تھی یہ بیان کرنے والے کون ہیں یہ ابن قیم جوزیہ ہے جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور وہا بھی اس کو بہت مانتے ہیں تو یہ وہا بھی کا جو سلفیوں کا نام نیاد سلفیوں کا جو پیشوہ ہے ابن قیم جوزیہ یہ بات نقل کرتا ہے کہ مردے جو ہیں زندوں کے خواب میں آ کر غیبی امور کی بات بتاتے ہیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں پھر معاملہ ویسا ہی ہوتا ہے جس کے بارے میں مردہ پہلے زندوں کو بتا چکا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اس سے پتا چلا کہ جب عام مومن مردہ اپنے زندوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے چاہنے والوں کو غیب کی خبریں بتا سکتا ہے تو پھر اولی کرام اور پھر صحابہ کرام اہل بیت اور پھر نبی کریم صاحب کی شاند و بری عرف و عالی ہے وہ کیوں نہیں بتا سکتے ہیں تو یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جو امام تابعین ہیں انہوں نے فرمائے کہ مردہ خواب میں جو بات تجھے بتائے وہ سچ ہوتی ہے کیونکہ وہ سچ کے گھر میں ہے سبحان اللہ اور یہاں پر ایک بات نقل فرماتے ہیں سیدنا شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صاحب ابن جثامہ اور سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ اخوت بھائی چارہ تھا سیدنا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی ہم میں جو بھی پہلے فوت ہو وہ دوسرے کو خواب میں دکھائی دیں یعنی اگر آپ پہلے فوت ہو تو آپ ضرور میرے خواب میں تشریف لے آنا اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو میں ضرور آپ کے خواب میں آوں گا پوچھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے چنانچہ سیدنا صاحب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پہلے ہو گیا تو سیدنا عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا انہوں نے کہا کہ مشقت کے بعد مجھے بخش دیا گیا سیدنا عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کی گردم میں سیاہ فٹی دیکھی تو بوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دس دینار ہیں جو میں نے ایک یہودی سے قرض لیے تھے وہ میرے ترکش میں رکھے ہوئے ہیں لہٰذا آپ وہ دینار اس یہودی کو دے دینا اور ہاں میری وفات کے بعد میرے گھر میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں مجھے سب کی خبر مل جاتی ہے اللہ عنہ یعنی یہ سارے معاملات ہمارے جو مرحوم رشدار ہیں ان سب کے سامنے یہ سارے پیش کی جاتے ہیں حتیٰ کہ یعنی بیان فرماتے ہیں حضرت یہ صعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت عوف رضی اللہ عنہ حضرت عوف کا ابھی انتقال نہیں ہوا حضرت صعب رضی اللہ عنہ برزخ کی زندگی میں ہے تو فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ چند دن پہلے جو گھر میں ہماری بلی ایک تھی وہ مر چکی تھی اس کی خبر بھی مجھے مل گئی ہے اور اب چھے دن کے بعد میری بچی انتقال کر جائے گی یہ غیب کی خبر انہیں بتائی چھے دن کے بعد بلکل معین کر دی بات چھے دن کے بعد میری بچی میری صحبزادی کا انتقال ہو جائے گا لہٰذا اس کے ساتھ اچھا برداؤ کرو سیدنا عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جب خواب آپ نے دیکھا تو میں ان کے گھر گیا تو وہاں ایک ترکش لٹکا ہوا تھا جہاں تیر رکھے جاتے ہیں جس چیز میں میں نے اسے اتارا تو اس میں ایک بٹوا تھا جس میں دس دینار تھے تو میں فوراں یہودی کے پاس گیا اور جس طریقے سے حضرت صاحب رضی اللہ عنہ مجھے بتایا تھا کہ فنا یہودی کے پاس جانا اس کو جو قرض باقی تھا وہ ادا کر دینا میں نے اس کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ کیا صاحب پر تمہارا کچھ قرض تھا اس نے کہا اللہ رب العزت صاحب پرہم فرمائے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی تھے میں نے انہیں دس دینار قرض دیا تھا میں نے وہ دینار اس کے حوالے کیے یعنی حضرت عوف فرماتے کہ میں نے وہ دینار دے دیئے اس کو تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ تو بیعینی وہی دینار ہیں جو میں نے ان کو دیئے تھے تو پھر میں نے حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے پوچھا کیا صاحب کی وفات کے بعد تمہارے ہاں کوئی واقعہ پیش آیا پہلا واقعہ تو سچا ثابت ہوا یہودی والا قرض والا یہودی کے ایک ساتھ جو قرض کا معاملہ تھا دوسرا واقعہ کیا تھا بلی والا تو میں ان کے گھر والوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا صاحب کی وفات کے بعد تمہارے ہاں کوئی انسیڈنٹ پیش آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلا فلا دن یہ کام ہوا وہ یوں ہی بتاتے رہے حتیٰ کہ بلی کے مرنے کا بھی واقعہ بتا دیا جو حضرت صاحب رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے حضرت عوف رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا میں نے پوچھا میری بھتی جی کہاں ہے حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کہاں ہے تو انہوں نے بتایا کہ کھیل رہی ہے میں اس کے پاس گیا اور چھو کر دیکھا تو اسے بہت شدید بخار تھا اس بچی کا خوب خیال رکھنا پھر میں نے ان سے کہا گھر والوں سے اس بچی کا خوب خیال رکھنا اور پھر جیسے حضرت صاحب رضی اللہ بیان فرمایا عین چھے دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الرَّجِعُونَ اس سے پتا چلا کہ ہم اپنے مردوں کی خواب میں بھی زیارت کرتے ہیں اور جو شریف کے موافق بات وہ ہمیں بیان کریں اس پر ضرور ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم